پیریزوں کی تاریخ کا سب سے خوفناک گھرانا کیا انگریز پر جادو جنات نظر بد اور بندش کے وار ہوتے ہیں حقائق سے پردہ اٹھ گیا آپ سن رہے ہیں روزی میڈیا میں شیخ سجاد حسین روزی سن 1956 میں انگلیڈ کے شہر لندن میں ایک گھر ہوتا تھا اس گھر کا پتہ ہاؤس ممبر پیریسر تھا اس گھر میں ایک عام سی فیملی رہتی تھی جس کے ایک پندرہ سالہ بیٹی تھی جس کا نام شیرلی تھا اور شیرلی اس گھر میں کچھ ایسا انوکھا ہونا شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ فیملی آج بھی مشہور ہے ڈراؤنی آوا میں جنوری 1956 میں اس لڑکی کو اپنے تکیہ کے نیچے سے ایک چابی ملی عجیب بات یہ تھی کہ یہ چابی اس گھر کی نہیں تھی ابھی یہ گھر والے اسی بات پر حیران تھے کہ یہ چابی کہاں سے آئی اسی طرح ایک واقعہ ہوا جس میں ان گھر والوں کے ہوش اُرا دیئے تقریباً رات مارہ بجے کا وقت تھا اس گھر میں عجیب و غریب آوا میں آنا شروع ہوئی جیسے کوئی گھر کے دروازے کو زور زور سے مار رہا ہو یہ آوازیں اتنی شدید تھی کہ گھر کا فرنیچر بھی اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا آواز سن کر اس کے پروسی بھی اس کے گھر پہنچ گئے اور سب مل کر دیکھنے لگ گئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں دراصل یہ آوازیں اس گھر کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی اب ہر رات اس گھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی ہفتوں گزر گئے اور اس فیملی کے لیے رات کو سونا دشوار ہو گیا پولیس میں اس گھر میں ایک دفعہ آئی لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ باپ اس وقت آہستہ آہستہ کافی مشہور ہو گئی اور اخباروں میں چھپنا شروع ہو گئی اس لیے یہ فیملی گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی اس گھر کو خریدنے کے لیے تیاب نہ تھا اچانک اس گھر میں عجیب و غریب واقعات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اس فیملی کے مطابق اس کے پلنگ کی چادر ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی تھی انتے جھوٹے خود بخود چلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے گھریاں دیواروں سے گر کر اوڑ جاتی کرسیاں اپنی جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ پر چلی جاتی اور کچن کے برطن غائب ہو جاتے تھے یہ فیملی سمجھ چکی تھی کہ اب اگر انہوں نے کوئی اقدام نہ کیا تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایک بات جو اس فیملی نے نوٹ کی تھی وہ سب شیطانی جنناتی چیزیں کہ اس کی بیٹی شرلے کے آس پاس ہی ہوتی تھی یعنی وہ گھر کے جس کونے میں ہوتی یہ واقعات اسی جگہ پر ہونا شروع ہو جاتے تھے اس فیملی نے اپنے گھر میں ایک ایسے شخص کو بلایا جو جننات کو قابو میں کرنے میں ماہر تھا اس آدمی نے گھر والوں کو بتایا کہ اس کے گھر میں ایک جن رہتا ہے اور یہ جن اس کی بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لڑکی کے لیے گھر سے نکلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا اس دوران یہ فیملی محسوس کرتی تھی کہ اس کی بیٹی بستر سے سوتے ہوئے زور زور سے حرکت کرتی تھی جیسے کوئی اس کو پکڑ کر زور زور سے ادھر ادھر ایک رہا ہو ہر روز میڈیا کے نمائنجے اس گھر کے سامنے کھڑے رہتے تھے اس دوران انگلینڈ کے مشہور اخبار ڈیلی میل نے شگلے کو اپنے دفتر آنے کی دعوت دی ان لوگوں نے اس لڑکی کا انٹرویو لیا جو بہت مشہور ہوا اور اس واقعے کو بی بی سی نے بھی نشر کیا تھا اور جس سے پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی اس دوران ایک آدمی جس کا نام ہاری چھپ تھا اور اس کیس کی تحقیقات کرنے اس کے گھر پہنچ گیا اس شخص نے اس گھر میں دن رات آنے والی آوازوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا پھر اس گھر میں ہونے والے واقعات پر ایک کتاب لکھی لیکن وہ کسی وجہ شاید نہ ہو سکی اس کے گھر کے کمروں میں اکثر کورا ملتا تھا گھر کے کونوں میں اکثر آگ لگ جائے کرتی تھی حتیٰ کہ اس فیملی کے لوگوں کو ہسپتال داخل ہونا پڑا اس دن کو مقاصر لڑکیوں سے دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن فائدہ نہ ہوا یہ جن اس لڑکی کی زندگی کو کنٹرول کر رہا تھا آخر کار اس فیملی نے وہ گھر چھوڑ دیا لیکن وہ لڑکی کہاں غائب ہوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا اس گھر کو بعد میں گرا دیا گیا لیکن اسے آج بھی انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے خوفناک گھر کہا جاتا ہے کچھڑ دیا کچھڑ دیا گیا 没事 کچھڑ Sar external mouth کچھڑ 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 بیتا ترد hijکنٹ on